گورکپور میں سوائن فلو کا پرکوپلا کا تار بڑھ رہا ہے اس بیماری کے بڑھتے خوف کے بیچ بازار میں سے سوائن فلو کی ویکسین ختم ہو گئی ہے گورکپور میں اب تک ایک درجن مریضوں میں سوائن فلو کا ٹیسٹ پوزیٹیب ہوا ہے جس میں سے دو کی موت ہو چکی ہے شہر کے چرگاوہاں، خوراوار، گورکھنات، پادری بازار اور ہمائیو پور میں رہنے والے لوگوں میں اس بیماری کی تصدیق ہوئی ہے اس بیماری کے بڑھتے پرکوپ سے شہر کے لوگ خوف زدہ ہو گئے ہیں سوائن فلو کی تیزی سے بڑھتے معاملوں کے بیچ میں اس کی ویکسین بھی بازار سے گائب ہو چکی ہے دوہ کی تھوک منڈی بھالوٹیا میں ویکسین نہیں ہے پھوٹ کر دکاندار ویکسین کی لگتار مانگ کر رہے ہیں تھوک دکانداروں کو ویکسین نہیں مل رہی ہے اس وجہ سے آپورتی نہیں ہو پا رہی ہے گورکپور زلہ اسپتال میں اس کے لیے ایک الگ وارڈ بنایا گیا ہے جس میں اس سمیں دو مریض ایڈمیٹ ہیں یہاں پر کام کرنے والے شٹاف نرسوں کا کہنا ہے کہ اس خطرناک بیماری کو لے کر ان کا ویکسینیشن نہیں ہو پا رہا ہے اور ماسک بھی بہت سادھارڑ ہی استعمال کیا جا رہا ہے ایسے میں وہ کافی خطرناک ستھی میں یہاں پر کام کر رہی ہیں وہیں زلے کے مکچے کا سادھکاری کا کہنا ہے کہ زلے میں اس سمیں اس بیماری کا پرکوپ پھیلا ہے اور اس کو لے کر جو بھی ویوستہ ہو پائی ہے اس سے علاج دینے کا پریاس کیا جا رہا ہے اس سمجھ میں گورکپونی سمدھاتا سے بات کرتے ہوئے مریض کے پریجن تتھا شٹاف نرس وارڈ انچارج نرس اور مسیح اور مکچ اکسادھکاری ڈاکٹر شریقان تیواری نے کہا ڈاکٹر شریقان تیواری میرا نام پیوز کمار سروج ہے میرے بچے کو اولٹی ہو رہی تھی بخار رہا تھا بہت تیج اور پیٹ میں درد رہتا تھا ایس سب چیزوں کو میں دیکھا تو میں گیا میکل کالیج میں دکھ لوایا ڈاکٹر شاہد سے بولا کہ سر میرے بچے کو فلو کے سکایت لگ رہی اور جاچ لکھ دی جائے وہاں کہیں کہ نہیں اس کو کوئی ایسی دکت نہیں ہے اور میرے بہت ریکویسٹ کرنے کے بعد انہوں نے یہ جاچ لکھا میں جا کے جاچ کر آیا اور پوزیٹیو نکلا اس کے بعد پھر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وہاں ایڈمیٹ نہیں ہوگی تو آپ لوگ لے کے لکھنا ہو جاؤ یا کہیں صدر میں جاؤ جاؤ دیکھو جہاں ہو سکے پر اپنے وہاں نہیں رکھے میڈکل کالیج میں لو تو پھر ہم KGMC گئے ہیں وہاں تھے KGMC میں بھی لوگ دو پھر بارہ بجے تک سو بیرے کم ہے گیا دو پھر بارہ بجے تک کوئی ہمارے بچے کا علاج نہیں چلا اور اس کے بعد ہم وہاں لے کر بارہ بجے تک بیٹھے رہے ہیں اس کے بعد بہت ریکویسٹ کرنے کے بعد لوگ بارہ بجے ایڈمیسن بنائیں اور اس کے بعد سے کچھ بھی دکت ہوئی اس کو الٹی ہوتی تھی جا کے بتاتے تو کوئی آتا نہیں تھا دیکھنے اور اس کے بعد سے پیٹ درد ہو تھا تو بھی نہیں کوئی آتا تھا دیکھنے اور لوگ پاس جاتے تھے لوگ کہتے تھے کہ جائیے ابھی آئیں گے یہ وہ کر کے کوئی نہیں آتا تھا بہت لوگ پریسان کے دو دن بعد لوگ کہیں کہ آپ کا بچہ ٹھیک ہے اور جائیے ایک دم گھر لے جائیے تو میں وہاں سے پھر لے کے یہاں آیا ہوں یہاں پہ میں اپنے بچوں کو ایڈمیٹ کر آیا ہوں اور ابھی یہاں پہ انجیکشن چلا ہے ڈریپ چلا ہے ٹریٹمنٹ چل لے ہے باقی اور لوگ کے لیے سر وہ کچھ نہیں ابھی انجیکشن بیکسین کے لیے کچھ ابھی نہیں ہوا ہے بیکسین لکھی گئے پر لگی نہیں ابھی سوان فلوالی مریج کے دونوں ایک ہی گھر کے ہیں دونوں بھائی ہیں سگے ایک دو دن پہلے آیا ایک آ جائیا ہے آپ کو ٹھیک ہے وغیر آیا گیا جی نہیں سر بولے ہاں آ جائے گا آر میسی سسٹر امرجنسی سسٹر انچارج بیوستہ دی گئی ہے کہ پورے کٹ ملے ہیں مانسک ملے ہیں لیکن مانسک پورے آلیم نہیں ہے ہمانے پاس کге Trevor ایک دن کے لیے ہمانے پاس شپٹ وائز سٹاف ہے جس کے لیے ہم کو پریابت ماترہ میں نہیں مل رہا اس لیے ہم کو پریابت ماترہ میں اس کی اوشکتہ ہے دلانے کے کرپہ ہو تو اچھی بات ہے اور ساتھ میں ہمارے سٹاف بھی پریابت ماترہ میں نہیں ہے کہ جو وہاں کام کر سکے سٹاف ہمارے الگ ہونے چاہیے ہیں وہاں کے اور امرجنسی وارڈ کیا لگ ہونے چاہیے نہیں ویکسین تو نہیں لگا کسی سٹاپ کو ہمارے لیے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے سٹاپ کو ویکسین لگے کیونکہ ہمارے فورت کلاس بھی ہیں ڈاکٹر ہیں سٹاپ ہیں سسٹر ہیں سب کو لگنا چاہیے ایسے میں ویکسین نہیں لگا ہے یہ لوگی رات کا زہر ہے ہاں بلکل بہت خطرہ ہے اگر ہم صحیح رہیں گے تو مریض کو ہم اچھی طرح سے دیکھ بھال کریں گے اس لئے ہم لوگ کو ویکسین لگنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے گورکپور میں قریب ایک درجن کیسز سوائن فلو کے ملے ہیں جو کی پوزیٹیو ہیں اور بی آرڈ میں ٹیسٹڈ ہیں اس میں سے لگ بگ آدھی سے آدھی نو آٹھ یا نو مریض ایسے ہیں جو مائی گیٹری ہیں کہیں اور سے آئے ہیں اور یہاں پر ان کو ڈیٹیکٹ ہوا جب زیادہ سیریس ہو گئے ٹیسٹ ہوا تو پوزیٹیو آئے ہمارے یہاں کے دو یا تین کیسز ہیں جو چھوٹے بچے ہیں ایک تو ہمارے جلہ اسپطال میں ایڈمیٹڈ ہے اور ایک بی آرڈی میڈیکل کالیج میں ٹریٹ ہو کے ٹھیک ہو گیا ایک یہاں سے اپنے سے ہی پریوارجن ان کو کجی ایمو لے گیا ہے جو وہاں ایڈمیٹڈ ہے اس کی تیاریاں ہمارے یہاں پوری ہیں پہلے سے ہی ہم لوگ نے آئیسولیشن وارڈس بنا رکھے ہیں ریپیڈ ریسپانس ٹیم بنا رکھی ہے اور ٹیمی فلو جو ایک اس کی دوہ ہے ٹیبلٹس وہ ہمارے یہاں اپلپد ہے مازک اور اٹائرز جو ہمارے سٹاف کو ضرورت ہوتی ہے یا جو ان کے کونٹیکٹ میں ٹریٹمنٹ میں کونٹیکٹ میں آتے ہیں یا ان کے پیرنٹس وغیرہ جو قریب جاتے ہیں ان کے لیے وہ سب بھی اپلپد ہے ابھی چونکہ کی کیسز ایک درجن ہو گئے ہیں میں نے پھر سے آرڈر کر دیا ہاں شام تک ٹیمی فلو کی ٹیبلٹ اور ماسک اور ماترہ میں ہمیں نیدیشالے سے مل جائے گا کیونکہ وہ پرائیویٹ میں نہیں ملتا ہے اس لئے ہم ان کو وہاں سے مگا رہے ہیں تھوڑی سی ویکسینز بھی ہم لوگ نے مگوا لی تھی جو ہمارے سٹاف کو ایمونیز کرنے کے لیے ہے لاسٹ یر نومبر میں ایمونیزشن ہوا تھا اس کا ایک برش کا ٹائم ہوتا ہے جن جن کو لاسٹ یر نومبر میں ایمونیز کر دیا ہیں ان کو الگوانے کے عوشکتہ نہیں ہے لیکن جو ہمارے نئے سٹاف آ گئے ہیں اور جو پیتھولوجی میں کام کریں گے یا ووٹس میں سٹاف نیرسز کام کریں گے ڈاکٹرز دیکھنے جائیں گے وہ اگر ایمونیز نہیں ہے تو ان کو ویکسینشن دیا جائے گا تیماردار کا ہماری ٹیم جو ریپیڈ رسپونس ٹیم کی جس میں اپیڈیمولوجسٹ ہیں ڈاکٹرز ہیں وہ جب جاتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور وہ کتنا کونٹیکٹ میں آئے ہیں کیا ان کے کوئی سیمٹمز آ رہے ہیں کی نہیں آ رہے ہیں اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم ان کا فل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں ویسے ان کو ساری احتیاط کی باتیں بھی بتاتے ہیں کہ آپ تین فردوری سے بات کریں اگر کچھ کرنا ہے تو آپ ماسک اگر لگا کے ہی بات کریں پھر بھی ٹیمی فلو کی ٹیبلٹ پرکوشنری صبح شام پاس دن ہم ان کو دے دیتے ہیں جو ان کے کلوز کونٹیکٹ میں آتے ہیں لیکن ان جنرل اس کو بانٹنے کی آوشکتہ نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ایسا ضرورت ہے ناشاشن نے ایسی کوئی نردیش دیئے ہیں کہ پورے گاؤں میں بانٹی جائے جو کلوز کونٹیکٹ ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے ان کو ان لوگ دے رہے ہیں سب گورنپل میں سب دو بڑی ملے ہیں جو آپ کے جلاس پتال میں بھرتی ہیں لیٹل فلاور سپول میں بڑھتے ہیں سب ان کو صورت ہو گیا ہے جی لیٹل فلاور سپول کے جو دو بچے ہیں اس میں سے ایک تو کیجی ایمو چلا گیا ہے وہ یہاں بھرتی ہی نہیں ہوا اور ایک یہاں بھرتی ہے تو اس کا علاج جلاس پتال کے چکتسک کر رہے ہیں اور اس ٹھیک ہے سب اسٹاف پرسوں کو ابھی تک جو ہے بہت سارے سٹاف کو ویکسین نومبر میں لگی ہوئی ہے لیکن پورا جو چکتسالے پریسر ہے جہاں ہماری دیڑھ سو نرسز ہیں دیڑھ سو کی نہ تو ماسک کی ضرورت ہے نہ ان کے جو پہلے سے ویکسینیٹر ہیں انہیں ویکسینیٹ کرنے کی ضرورت ہے جو اس وارڈ میں کام کریں گے یا ان کے پیتھولوجیکل سیمپلز لینے جو جائیں گے یا جو جانچ کرنے جائیں گے وہ سب اس کو اٹائرز کو اور ماسک کو پہن کے جائیں گے وہ سب اپلگد ہے وہ ان کو یوز کرنا ہے اس وارڈ کے جو چارٹ میں ہے ان کو نہیں لگا وہ ان کو لگوا دیں گے وہ ہم نے ایسا اسی کو بول رکھا ہے کہ ویکسینز اور بھی آ رہی ہیں اور اگر آشکتہ ہوگی تو مگا کے وہ سب لگوا دی جائیں